مقبوضہ کشمیر میں مسلسل کرفیو کا چوتھا مہینہ قابض بھارتی فوج کی جاریت مزالے میں کمی نہ آسکی پچیس ہزار کشمیری بے روزکار سینکڑوں، کیت، دکانیں، کاروبار بند، انٹرنیٹ اور موبائل فان سروس بھی مہتر مقبوضہ کشمیر میں مسلسل کرفیو کا چوتھا مہ جاری ہے وادی بھر میں تمام مواسطہ تھی رابطے، انٹرنیٹ سروس اور دیگر طبی سہولیات مہتر ہیں بیمار افراد کو دبا اور ڈکٹر میاسر نے ہی جس سے اسپطالوں میں زیر علاج بعض مریضوں کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہیں تعلیم ادارے بھی نہ کھل سکے کشمیری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں پانچ اگس کو لگائے گی پابندیوں کی باعث انٹرنیٹ کی بندے سے اب تک بائیس سے پچیس ہزار کشمیری بے روزگار ہو چکے ہیں کشمیر جیمبر آف کومنس کو بھی دس کروڑ روپے کا نقصان ہو چکا ہے کشمیری رہنماؤں، نوجوانوں سمیت بچے بھی جیلوں میں قید ہیں مسادت میں نماز ادا کرنے پر بھی پابندی آئد ہے بھارتی مظالم کے خلاف عبندیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بہادر کشمیریوں کا سرینگر سمیت کئی علاقوں میں کشمیریوں کا اہد اجاج بھی جاری ہے بھارتی اگنامہ کے خلاف عالم سطح پر خاموشی کئی سوالات کو جنم دے رہی ہے بھارت کے اتحابت مکمدان جماعت بیجے پی نے پانچ اگرز کو مقبوضہ کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والے آئین کی آرٹیکل 370 کو ختم کر کے جمہوں کشمیر اور لداخ کو زبردستی بھارتی یونین کا حصہ بنا دیا تھا تکم نومبر سے بھارتی شہریوں کو مقبوضہ کشمیر میں جائدات خریدنے اور رہائش کا حق بھی دے دیا گیا ہے